بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں بشا صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل عمران خان اپنے ہر خطاب ہر تقریر ہر بیان میں ایک بات ضرور کرتے تھے اور وہ تھا اللہ الحق ہے شاید یہ ان کا اللہ پر پختہ یقین اور ایمان تھا کہ کل دی انٹرسپٹ کے ریان نے ایک سٹوری بریک کی ہے اور وہ ہے سائفر لیک پر انہوں نے سائفر کی جو بھی تھے پیپرز تھے یا جو بھی تھا وہ اس کو لیک کر دیا ہے اور پورا وہ سب کچھ جو اس کا کانٹنٹ تھا جو عمران خان بتاتے رہے ہیں اپنی تقریر میں وہ سامنے آ چکا ہے اب وہ نام نہاں صحافی جو کہتے تھے کہ یہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا یا کہتے تھے کہ یہ ایجمشن بیس ہے یا پھر یہ فورن آفس میں خود ہی ڈرافٹ کیا گیا ہے آج وہ کہہ رہے ہیں جی اس پر تو سیکرٹ ایکٹ کے تحت کام ہونا چاہیے اور عمران خان اس میں فس جائیں گے تو پہلا سوال ان سے یہ ہے کہ جب وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتا تو پھر عمران خان فسیں گے کیسے اور اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ فس جائیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ مانتے ہیں کہ سائفر ایگزسٹ کرتا ہے اور وہ کرتا تھا جب عمران خان نے اپنے جل سے اپنے خطاب میں اس کو لہرائیات تھا اب وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں جس پر رانہ صدنا اللہ کو اس نے جواب دیا ہے کہ رانہ صدنا اللہ کہہ رہا تھا کہ جی یہ عمران خان نے لیک کیا ہے تو جی اس صحافی نے یہ بھی کلیر کر دیا ہے کہ نہ یہ عمران خان نے لیک کیا ہے نہ ہی یعنی کسی سیویلین نے لیک کیا ہے یہ کسی فوجی نہیں ہم تک ڈاکومنٹس پہنچائے ہیں اور ہم نے پاکستان آفیشل سے اس کی تصدیق کرنی چاہیے لیکن نہ کوئی تصدیق ہوئے اور نہ ہی تردید کی ہے انہوں نے اس ڈاکومنٹ کی اب جو لوگوں کے ایک بحث چلی ہے کہ اس میں کون فسے گا عمران خان پر پھر ایک اور مقدمہ ڈال دیا جائے گا یا دوسری طرف کا گروپ یہ کہہ رہا ہے کہ جی اب دیکھا یہ اسٹیبلشمنٹ یا یہ وہ لوگ فس جائیں گے جن کا نام اس میں ہے تو میں آپ کے بتاتی چلوں کہ یہ دو بڑے ہاتھیوں کی لڑائی ہے اب ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ صرف ڈو اور ڈائ ہے ان میں سے کوئی ایک ہی سروائف کرے گا یعنی کہ عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ عمران خان کو ایک ریل اسٹیبلشمنٹ یعنی عوام کی بھی سپورٹ حاصل ہے اب جہاں عمران خان نے بہت ساری چیزیں ایکسپوس کی ہیں پچھتر سالوں کی وہاں پہ اس نے ہماری خارجہ پالیسی کو بھی ایکسپوس کر کے رکھ دیا ہے وہ خارجہ پالیسی جس کو بھٹو نے کوشش کی تھی بدلنے کی وہ خارجہ پالیسی جس کے لیے بھٹو نے بھی قربانی دی ہے بھٹو نے جھکا نہیں بھٹو نے بھی کہہ دیا تھا کہ ہم تمہارے غلام نہیں ہیں ہم اپنی ایک انڈیپینڈنٹ پالیسی لے کر آئیں گے جو ہمارے ملک کو سوٹ کرے جو ہمارے ملک کے مفادات کے لیے ہو اور اگر آپ کو تاریخ یاد ہو تو بھٹو نے ایک خط پنڈی میں لہرایا تھا اور اس کے بعد امریکہ سے اس کو جواب آیا تھا کہ جس طرح تم نے یہ خط لہرایا ہے ہم تمہاری گردن لہرا دیں گے تمام دھمکیوں کے باوجود بھی بھٹو جھکنے کے لیے تیار نہیں ہوا اس نے سزا قبول کی اور شاید اس کو یہ اس بات کا یقین تھا وہ یہ کہتا تھا کہ میری عوام مجھے ساتھ جیلوں سے چھڑا کر لے آئے گی اور شاید یہی یقین عوام پر امران خان کا بھی ہے وہ بھی یہی سمجھتا ہے کہ مجھے عوام ان ساری چیزوں سے یا جو بھی مجھے سزائیں ہوئی ہیں اس سے نکال کر باہر لے آئے گی اب بات رہی کہ جو یہ پچھتر سالہ خارجہ پالیسی جو ایکسپوز ہوئی ہے تو امران خان نے اپنی تقریر میں کہا تھا امریکہ کو کہ تم کون ہوتے ہو ہمیں معاف کرنے کے لیے کیا تم نے مجھے بھی وہ زرداریوں اور شریفوں جیسا سمجھ رکھا ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ زرداری اور شریف شروع سے ان کے جو ہے جو اسے کہتے ہیں نا امریکہ کو اپنا مرشد مانتے رہے ہیں ان کے مرید رہے ہیں ان کے احکامات کے تابع رہے ہیں اب اگر آپ دیکھا جائے پاکستان میں ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں تو یہ ڈرون اٹیکس کیا آپ کو لگتا ہے حکومت وقت کی مرضی کے بنا ہو سکتے ہیں امران خان میں یہ ڈرون اٹیکس کیوں نہیں ہوئے ایک طرف یہی حکومت یہی نواز اور یہی زرداری آ کر کہتے رہے کہ جی امریکہ ہے یہ جو ڈرون اٹیک کروا رہے ہیں تو بھئی آپ کی ان کے حکومت کے ہوتے ہوئے امریکہ کی حمد کیسے ہوئی آپ نے ان کو اجازت دی تو اس نے کروایا نا تو یہ بات تو ثابت ہو گئی ہے کہ یہ جو بھی دو خاندان تھے جنہوں نے اپنی اپنی باریاں لگائی ہوئی تھی ان کو ہمیشہ ہی اپنا انہوں نے امریکہ کو جو ہے ہیٹ تسلیم کیا ہوا تھا وہ جانتے تھے کہ اس کی خوشنودی کے بنا اس کی رضا مندی کے بنا یہ اقتدار میں نہیں آ سکتے اور وہ اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس ملک کا کسی بھی لیول پہ جا کر سودا کرنے کے لیے ہمیشہ سے تیار رہے ہیں اب جو پاکستان کے حالات ہیں وہ ہمارے سامنے موجود ہیں اب یہ جو پوری لڑائی ہے یہ سائفر کی جو کہانی ہے اب تو یہ لیک ہو گیا لوگوں میں شعور بھی آ گیا لوگوں کو امران خان نے بتایا تھا سائفر ہے لوگوں نے یقین کیا تھا لیکن جب وہ سائفر واقعی آ گیا تو آپ سوچیں کہ امران خان پر ان کا کتنا یقین اور ہو گیا ہوگا امران خان وہ شخص ہے جو ایک عام آدمی تھا نا عام آدمی سوٹا اس کا کوئی پولٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں تھا اس نے جس طرح زرداری اور شریفوں نے جہاں سے اپنی ٹریننگ حاصل کیا اس نے وہاں سے کوئی ٹریننگ حاصل نہیں کی تھی وہ ایک عام آدمی تھا اور ایک عام آدمی اتنا قدعور ہو گیا جو ان سب کو ڈومینیٹ کر گیا تو یہ بات ان سے اب حضم ہونے رہی ہے کہ کس طرح اس شخص کو دبایا جائے اس نے اپنا ایک خواب سنایا تھا لوگوں کو خواب تھا کہ میں غلامی قبول نہیں کروں گا میں گوڑی چمری والوں کی غلامی قبول نہیں کروں گا اس کا خواب تھا پاکستان میں تبدیلی کا ایک وہ لوگ جہاں پہ ہر شہری کو حقوق حاصل ہوں گے بنیادی حقوق حاصل ہوں گے رول آف لوگ کا اس نے اپنا یہ خواب لوگوں کو سنایا اور لوگوں نے اس کو بائی کیا لوگوں نے اس پر اپنا اعتماد دکھایا اپنا یقین کیا اور جب وہ جگہ جگہ پہ سچ ثابت ہو رہا ہے تو لوگوں کا جو یقین ہے اس پر بڑھتا جا رہا ہے جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ریال اسٹیبلشمنٹ عوام ہے تو عوام اس کے ساتھ کھڑی ہے تو جو دوسری اسٹیبلشمنٹ جو اپنے آپ کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتی ہے اس کے پاس کیا سلوشن ہے ابھی اگر ہم کوٹ کریں ایک مجھے یاد نہیں ہے کہ انٹرویو تھا جس میں ان سے صافی نے پوچھا گیا تھا کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے جو کر رہی ہے اسے کیا غلطی ہوئی ہے تو اس نے کہا تھا اسٹیبلشمنٹ کی ایک غلطی یہ تھی کہ اس نے عمران خان کو شریف اور زرداری سمجھا تھا ٹھیک ہے عمران خان آیا نہیں اور اگر عمران خان کو نکال نہیں تھا تو اس کے مقابل میں اسی کی طرح نیٹ اور کلین شخص لاتے لیکن پاکستان میں ابھی عمران خان کی طرح وہ نیٹ اور کلین شخص تو لائی نہیں بلکہ وہی لوگ جن کو وہ کرپ کہتے تھے انہی کو دوبارہ مسالت کر دیا تو یہ سب سے بڑی غلطی تھی اسٹیبلشمنٹ کی جس کی وجہ سے وہ ایکسپوز ہو کر رہ گئی اب یہاں اس نہش پہ پہنچنے کے بعد کوئی سلوشن بچا ہے جب آپ کوئی اپریسیو میرمنٹ لے رہے ہوتے ہو تو اصل میں یہ شو کرتا ہے کہ آپ خود کتنے پریشر میں ہو اس حد تک اس نہش تک آپ جا رہے ہو لوگوں کو دبارے ہو آواز بند کر رہے ہو یہاں کے کل کے بل بورڈ میں بھی لکھا ہوا آ رہا ہے کہ جی اسٹیبلش جو لوگ ملک چھوڑ کر باہر جا رہے ہیں وہ سمجھ لیں کہ یہ جو ہے وہ ان کا ملک ہے اور تم ہو پازمان اس کے تو لوگ جو ہے اب اس کو مان نہیں رہے لوگ آپ کی باتوں پر یقین نہیں کر رہے تو آپ نے کوئی سلوشن کوئی حل نکالا ہے کہ آپ اس کو کس طرف لے کر جائیں گے یا اس لڑائی کو ایک ذاتی لڑائی بنا کر جس میں نقصان سرہ سر پاکستان کا ہی ہوگا اس کو آپ نے پرو لانگ کرنا ہے سلوشن ابھی تک کوئی واضح سلوشن ہمارے پاس نہیں آیا ہے ملک میں دیکھیں آپ نے یہ سائفر لیگ کروا دی آپ دو ہاتھی آمنی سامنے کھڑے ہو گئے آنکر آپ دیکھنا ہے جیت کس کی ہوگی اور جیت اسی کی ہے یقین مان نہیں جس کے ساتھ ریال اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہوئی ہے اور ریال اسٹیبلشمنٹ کو آپ جتنا بھی دبا لیں وہ ایک وقت میں خاموش تو ہو سکتی ہے دوبکر گھر میں تو بیٹھ سکتی ہے لیکن آپ اس کو ختم نہیں کر سکتے ہیں دوسری طرف آپ اپنے ملک کے حالات دیکھ لیں کہ ابھی تک ایک نگرام وزیر اعظم کا نام پر آپ لوگ اگری نہیں کر پائے ہو اور سننے میں یہ اب تک کی جو میں اب کر رہی ہوں ویلوگ اس میں میں یہ نیوز پڑھی تھی کہ ہو سکتا ہے کہ جی راجہ ریاض اور شہباز شریف کے درمیان ادم اتماد ہو جائے نام پہ یہ بھی ایک لطیفہ ہے لیکن خیر سے ہم نے آپ کو سنا دیا ہے دوسری طرف بشرا بی بی کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان سے آج اور ابھی تک ظاہر سی بات ہے وہ اپنے وکیل کے تھرو یا پریس کانفرنس میں پتا چلے گا کہ ملاقات میں کیا چیزیں جو بھی ہیں وہ بتائی جائیں گی یا کیا سامنے آتی ہیں دوسری طرف نام نے جو ہے ان کی جو زمانت تھی عمران خان کی وہ بھی منسوق کر دی ہے تو یہ وہی گیم جو پچھلا کھیلتے رہے ایک کیسے دوسرے کیس میں ڈالتے رہے لیکن یہ فالس کیس کب تک رہیں گے اور دوسری طرف جی سننے میں آ رہا ہے کہ ملک ریاض سے کہا جا رہا ہے کہ آپ جو ہیں عمران خان کے اگینس گواہی دے لیکن جتنی بھی پریس کانفرنس اب تک ہم نے دیکھی ہیں جتنی بھی ہم نے آزم خان کو بھی آپ لے کر آ ہی کہتے لیکن دیکھیں ان سب میں سے کچھ بھی نہیں نکلا آزم خان نے آ کر سائفر کے بارے میں بھی بولا آپ کل پھر ایک سائفر کی سٹوری آگئی ہے تو یہ اس کھیل سے آپ اپنے آپ کو کیسے نکالو گے چلو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری جو پارٹی عمران خان کا جو ہونا ہے تو ہونا ہے آپ اپنے آپ کو اس پورے کھیل سے کیسے نکالو گے یہ آپ نے سوچا ہے یہ آپ نے پیپر ورک کیا ہے یہ آپ نے ڈسکشن کی ہیں یہ آپ کے سوچنے کی بات ہے کیونکہ ہارے گا اپیرنٹلی کوئی بھی ہارے ہار اشرفیہ کی ہوگی ہار ان مفاد کرس ٹولے کی ہوگی جو اپنے مفادات کے لیے ملک کو بیچ رہے ہیں اللہ حافظ